اس سوال ہے کہ عمر یا حج پر محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے دیکھیں جی اس پر فتوے تو آ چکے ہیں کہ ضروری نہیں ہے سعودی حکومت نے کہا ہے چالیس سے اوپر ہر خاتون جو ہے وہ اکیلی سفر کر سکتی ہے اور اس پر کچھ علماء سرات کے بھی فتوے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے خاص حکم دیا ہے اور یہ آپ کو حدیث کی کتابوں میں جا بجا ملے گا لا تصافر المرأہ ایک عورت کو تین دن کے سے زیادہ کا کوئی بھی سفر اکیلے نہیں کرنا الا معذی محرم سوائے محرم کے ساتھ اوکمہ قال علیہ السلام مشہور حدیث ہے اور حج میں تو آپ کو ہوتا ہے پانچ دن کا ہوتا ہے منیمم حج اور یہ محرموں کے ساتھ ہی ہمیشہ گئی ہیں ہماری بہنیں مائیں قرآن اور حدیث سے سنت سے یہ پتا چلتا ہے یاد رکھئے گا جس جس سے شادی جائز ہے وہ غیر محرم ہے یعنی وہ حرام رشتوں میں نہیں آتا جس جس سے نکاح حرام ہے جس جس سے نکاح اس وقت انویلڈ ہے وہ وہ بندہ آپ کا محرم ہے اس کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہیں ہاں فتوے دے چکے ہیں اور اس کے لیے ایک حدیث بھی دی ہے کسی نے میں نام اب کیا لوں انہوں نے کہا کہ جی وہ حدیث نہیں ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک عورت سنعا سے چلے گی اور اکیلی حج کرنے جائے گی تو اس سے پتا چلا کہ وہ اور اس کو کوئی ڈاکو لٹیرا کوئی نہیں راستے میں تکلیف ہوں جائے گا تو وہ جا سکتی ہے بالکل یہ حدیث صحیح ہے اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے کہ ایسا امن اس امت میں آنا ہے الحمدللہ سمجھ رہے ہیں آپ آیا تو نہیں نا وہ وقت جب وہ وقت آئے گا نا کہ مائے بہنیں اتنی محفوظ ہو گئیں تو پھر جانا ایسے بغیر محرم کے ورنہ آپ کو کوئی اس کا گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ بیٹا بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے لے جانے والا وہ اگر چلی جاتی ہے اس مجبوری کو گروپ کے ساتھ عورتوں کے گروپ میں تو انشاءاللہ امیدہ ٹھیک ہو جائے گا یہاں سے اب خواتین کے گروپ جانے لگیں وائلیشن کر رہی ہیں اللہ رسول کی بات کی جن کو عمر نفلی عبادت کس لیے جا رہی ہو بغیر محرموں کے نہ کرو ایسا یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی مخالفت ہے اور عمل مسلمین جنہوں نے سنت کو پہلے سمجھا اس کے خلاف ہے وہ جو اکیلی خاتون کا تھا وہ تو ابھی ہونا ہے یا جب ہوگا اتنا امن تب شروع کر دینا یہ کام اتنا ایسا امن گیارنٹی دو نا کہ ان کی عزتیں محفوظ رہیں گی تو چلے جائیں پھر ایسی گیارنٹی اگر ہے تو جائیں آپ اپنے رسک پر جائیں میں تو تو ایسی گیارنٹی دو نا